بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا اقتباس جناب ساجد حمید صاحب کی کتاب ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں سے لیا گیا ہے بنیادی باتیں اس سے پہلے کہ ہم مشکلات کے اسباب یعنی قوزز کا مطالعہ کریں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند بنیادی باتوں کو سمجھ لیں تاکہ ہم ان اسباب کی حقیقت تک پہنچ سکیں اور مشکلات میں مایوسیوں کا شکار ہونے کے بجائے صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کر سکیں یہ بنیادی باتیں دنیا کو دیکھنے کا نیا مگر حقیقی زاویہ آپ کو عطا کریں گی دنیا کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن صحیح زاویہ وہی ہے جس سے اس کائنات کے خالق نے ہمیں متعارف کرایا زیل میں اس حقیقی زاویے کے مختلف اجزاء کو واضح کیا جائے گا دنیا کی حقیقت یہ دنیا خدا کی دنیا ہے اسے اس نے ایک خاص مقصد سے بنایا ہے اس کی ساخت اور اس کا نظام دونوں انسان کی آزمائش کے لیے وضع کیا گیا ہے الملک آیت دو اس لیے اس کے نظام اور ساخت میں ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو ہمارے لیے انتحان کی صورت پیدا کرتی ہیں اس میں آسانیوں اور مشکلوں کا ایک مسلسل اور طویل سلسلہ رکھ دیا گیا ہے جو دو طرف سے ہمارا انتحان کرتا رہتا ہے یہ دو رخہ انتحان ہمارے عمل اور رد عمل کی جانچ کے لیے ہے مثلا نعمتیں اس لیے دی کہ آدمی نعمت پا کر کیا کرتا ہے محروم اس لیے رکھا کہ وہ رد عمل میں کیا کچھ کر گزرتا ہے سو یہ انتحان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ ہمیں آسمائے کہ اس دنیا میں آ کر ہم کیسا عمل کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں یا برا اللہ تعالی نے اس دنیا میں موت و حیات کا یہ سلسلہ اسی لیے چلایا ہے جسے خود اللہ تعالی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے اللہ ذی خالق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم اخسن عمل و خوال عزیز الغفور وہ ذات جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے جبکہ وہ عزیز و غفور ہے سورہ الملک آیت دو جو شخص اس دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھے گا وہ اس میں پریشان رہے گا کیونکہ اس دنیا کے وہ پتے لازمن ہوا دیتے ہیں جن پر انسان تکیہ کرتا ہے اس کی تعمیر اس تحکام اور رانائی کیسی ہی کیوں نہ ہو اس میں خرابی کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور موجود رہے گی بقول شاعر میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی لیکن جو شخص اس کی اس حقیقت کو جان لے گا اس کے لیے یہ ایک قدرتی معاملہ بن جائے گا جس طرح ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنائے جانے کا یہ نتیجہ ہے کہ اس میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ تنگی کے حالات بھی ہیں یہ آزمائش کا لازمی تقاضہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے غم اور خوشی خوشحالی اور بدحالی بھوک و سیری اور عزت و ننگ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں خیر و شر کی اس آبیزش کے بغیر یہ دنیا آزمائش کے لیے موضوع نہ ہوتی چنانچہ وہ شخص جسے یہ بات معلوم نہ ہو یا وہ فراموش کر بیٹھا ہو اس کو مشکلات خدا سے ناراضی یا اس کی موجودگی سے انکار تک لے جاتی ہے جبکہ مذکورہ بالا حقیقت سے واقف شخص اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ ہر مشکل کو صحیح رخ سے دیکھ اس کو فیس کرتا ہے اور وہ اس دنیا اور اس کے بنانے والے کے بارے میں کسی خلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا مومنین کی یہ صرف کہ وہ کائنات کے اسی پہلو پر جب غور کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں تو ان کے اندر کیا بصیرت یعنی انسائٹ پیدا ہوتی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیات زیل میں بیان کی گئی ہے وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ کائنات کی تخلیق میں غور کرتے ہیں یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے مالک آپ نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی آپ لغ اور بے مقصد کام کرنے سے پاک اور بلند ہیں چنانچہ اے اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی کی راہ چلائیں ہمیں دوزخ سے بچا لیں سو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں آزمانے کے لیے بنائی گئی ہے اس کی ہر چیز ہر رخ ہر لمحہ اور ہر انداز اسی مقصد کے پیش نظر بنا ہے اس کی تمام تنگیاں اور تمام آسانیاں اس کی تمام معنویت اور تمام مقصد اسی سبب سے ہیں اس حقیقت کو فراموش کر دیں تو یہ دنیا ناقابل فہم ظلمت قدا ہے ایک لفظ میں اگر بات کہنا ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے